یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں ملک نہیں چلتا تو میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ نے ملک چرانا ہے آپ کو ادارہ ختم کرنا ہوگا اس کی نانصافی کو ختم کرنا ہوگا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کیس کے اندر چودہ اور لوگوں کی زندگیاں چھ سال کے لیے مفلوج کر دی گئیں نہ وہ کوئی نوکری کر سکتے تھے نہ کاروبار کر سکتے تھے نہ خرید و فروخت کر سکتے تھے کسی چیز کی نہ وہ مل سے باہر جا سکتے تھے نہ وہ بینک اکاؤنٹ رکھ سکتے تھے آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ تھے جن کے بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے کہ اس کا صرف ایک مقصد تھا مجھے گرفتار کرنا تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا ربان خان صاحب کو شوق ہے لوگوں گرفتار کرنے کا وہ وکٹیں گرانے کے چکر میں رہتے تھے آج میں نے فرانے کی وکٹ گرا دی ہے فرانے کی وکٹ گرا دی تو جو چیئرمن نیب تھے وہ ان کے ساتھ اہلکار بنے ہوئے تھے جوٹھے کیس بنائے لوگوں کی زندگیہ تباہ کی مد کے اندر انویسمنٹ ختم کر دی جو حسین داؤد صاحب تھے یہ اس خاندان سے ہیں اس قدارے سے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر ہے جناب شاہد خاخان عباسی سابق مزیراعظم پاکستان اور میں یہ ضرور یاد دلاتا رہوں گا کہ جب سے یہ کیس کا آغاز ہوا تھا شاہد خاخان عباسی سابق اس میں گامٹ میں بھی تھی اور مسلسل وہ ہمارے اس پروگرام میں بھی کہتے رہے تھے کہ میں اس کو اون کرتا ہوں اس کی ایک ایک چیز کو اون کرتا ہوں اور میں ہر صورت میں اس کا دفاع کروں گا اور ہر فیصلے کا ذمہ دار میں ہوں اور بہت ہی کریڈٹ کی بات ہے کہ وہ ہر پیشی پہ پیش ہوئے انہوں نے زمانت نہیں مانگی اور کبھی بھی اس نیپ کیس کو ختم کرنے کے لیے یا کسی قسم کے کسی دباؤ کی یا انفلینس کی کوشش نہیں کی بہت بہت شکریہ شاہد خاخان عباسی سابق ظاہر ہے کہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود نیپ ہے اس کے باوجود یہ ادارہ چل رہا ہے اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پہاڑ ہے کہ یہ نیپ کیا کرتی نہیں اس کے باوجود کہ جو پچھلے پاس سال تک چیمن نیپ تھے ان کو ایک نوٹس نہیں دیا گیا ایک سوال ان سے نہیں پوچھے گیا ایک دن ان کو کسی نے طلب نہیں کیا مگر پھر بھی یہ ادارہ چل رہا ہے وہی نظام چل رہا ہے یہی تو سوسناک بات ہے مجھے یقین کریں کہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سہسدان ہیں یہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے ہمارے زندگی کا حصہ ہے بدنصیبی ہے کہ یہ کام ہوتے ہیں اور پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو چینمن نیپ صاحب تھے جو سپریم کورٹ کے جج بھی رہی ہیں بدقسمتی سے جعوید اقبال صاحب یہ بدنصیبی ہے کہ اس آدمی سے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کو لگایا ہوا ہے اسی حکومت نے میسنگ پرسن کا جو ایک کمیشن بنا ہوا ہے اس کے سربراہ ہے پچھلے گیارہ سال سے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کیس کے اندر چودہ اور لوگوں کی زندگیاں چھ سال کے لیے مفلوج کر دی گئی نہ وہ کوئی نوکری کر سکتے تھے نہ کاروبار کر سکتے تھے نہ خرید و فروخت کر سکتے تھے کسی چیز کی نہ وہ مل سے باہر جا سکتے تھے نہ وہ بینک اکاؤنٹ رکھ سکتے تھے آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ تھے جن کے بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے کیونکہ باشرے میں جب ایک بات پھیل جائے کہ اس کا والد تجھی وہ نیب کے اندر ملوث ہے اخوار میں آتا تھا اٹھاون عرب کھا گئے ہیں آپ یقین کریں ایک سو اٹھارہ وٹنس نیب نے مقرر کیے گیارہ عدالت میں آئے تین نے کہا جی کہ ہماری جو سٹیٹمنٹ لگی ہے یہ جھوٹھی ہے یہ نیب نے ہم سے بردستی کروائی ہے اور اس کے الفاظ بھی خود لکھیں یہ عدالت میں لوگوں نے بیان دیا آٹھ میں سے تمام بٹنوں سے نے کسی میں ہم پر الزام نہیں لگایا جو گواہ تھے ایک گواہ سے پوچھا جائے صاحب نے کہ جی اس سے حکومت کا کتا نقصان ہوا ہے اس نے کہا جی نقصان تو ایک طرف کر دیں ساڑھے چار سو عرب کا فائدہ ہو چکا ہے اس ٹرمینل سے یہ صرف ٹرمینل لگانے کا کیس تھا جو سوئی سدن کمپنی نے جو ایک سٹاک ایکچینج کی کمپنی ہے اپنے ٹینڈر پراسس سے لگایا تھا اس پر یہ کیس بنایا گیا اس کیس کا صرف ایک مقصد تھا مجھے گرفتار کرنا تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا عبران خان صاحب کو شوق ہے لوگوں گرفتار کرنے کا وہ وکٹیں گرانے کی چکر میں رہتے تھے آج میں نے فرانے کی وکٹ گرا دی ہے تو جو چیئرمن لیپ تھے وہ ان کے ساتھ اہلکار بنے ہوئے تھے جو اٹھے کیس بنائے لوگوں کی زندگیہ تباہ کی مد کے اندر انویسمنٹ ختم کر دی جو حسین داؤد صاحب تھے یہ اس خاندان سے ہیں اس ادارے سے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر ہے کسی کمپنی نے کسی ادارے نے اس سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کیا جب اس کو آپ کھڑا کر دیں گے عدالت میں چھے سال اس میں مقدمہ چلائیں گے اور جب وہ کسی اور کے پاس جاتا ہوگا کسی بینک کے پاس کسی ادارے کے پاس ملک میں کاروبار انویسٹر لانے کے لیے اور وہ گوگل کرتے ہوں گے وہ کہتے ہیں تم میں تو کیس چل رہا ہے تم تو ملزم ہو کیس کے اندر یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں ملک نہیں چلتا تو میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ نے ملک چلانا ہے آپ کو ادارہ ختم کرنا ہوگا اس کی نانصافی کو ختم کرنا ہوگا اور ہم نے تو فیصلہ کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہم پہ جو ہوا وہ اس کا ہم سے کوئی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے لیکن جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوا جن کو ایرس وارنٹ لکھے گے ایک ٹیبل پر ایک ایرس وارنٹ تھا اور ایک اپروور کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ سٹیٹمنٹ دے دو اس کے خلاف تو ان سے حساب لینا ضروری ہے تاکہ آئندہ یہ ظلم اس ملک کے اندر نہ ہوتے وہ ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کی اچھا شاید باستی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ تذدیق شدہ ہے ایک ایک لفظ سب کو پتا ہے ایک ایک لفظ سپریم کورٹ کے تمام جنجز کو پتا ہے اس لیے ایک لفظ تمام عالی عدلیہ کو پتا ہے ایک ایک لفظ اس حکومت کے ایک ایک فرد کو پتا ہے شعباز شریف صاحب کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو پتا ہے اس جماعت کی منشور میں لکھا ہے کہ نیب کو وہ ختم کر دیں گے اور نیب کو ختم کرنا ہے ان کے منشور کا حصہ ہے اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کیسے کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہی تو بیچارگی ہے اور لاچاری ہے میں اسی پہ تو ہستا ہوں یقین کریں ہسنے کے لاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آج جو ملک مزیراعظم ہے اس پہ بھی اس آدمی نے جیلی کیس بنائے اس ادارے نے جیلی کیس بنائے جو نائب عزیراعظم ہے ان پہ بھی جیلی کیس بنائے جو آج سینٹ کے چیئرمین ان پہ بھی جیلی کیس بنائے اسی شخص نے اسی ادارے نے جو صدر ہے ملک ہے ان پہ بھی جیلی کیس بنائے آدھی کابینہ میں جیلی کیس بنائے یہ آدھی اسمبلی کے اندر جو پرانے میں بران ہیں ان پہ بھی جیلی کیس بنائے چیم نسٹرو میں بنائے جیلی کیس کسی شخص نے اسی ادارے نے اور آج کسی میں یہ کہنے کی حمد نہیں ہے کہ یہ ادارہ ظلم کرتا رہا ہے جیلی کیس بناتا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور وعدہ کر کے آئے تھے کہ یہ ادارہ ختم کریں گے میں آپ کو بڑے پورے دعوے پورے وسوق سے کہتا ہوں نیب اس ملک میں رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا آپ دس ای ایف سی بنا لیں آپ جو مرضی کر لیں جب تک یہ ادارہ ہے اس ملک کے افسران کام نہیں کریں گے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ادارہ کرتا کیا ہے میرے سامنے اس ملک کے وفاقی سیکرٹری انہیں ورزازم کو کہا کہ جناب ہم یہ سمری نہیں بنا سکتے ہم نیب نہیں بگت سکتے یہ آج کیفیت ہے ملکی اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں نہیں ہیں اب آج صاحب آپ کے ساتھ بے شک پناہ ظلم ہوا دس مہینے کی سولیٹری کنفائنمنٹ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مفتہ اسمائل کے ساتھ جو ہوا ان کے گھر میں گھس کے جو کیا گیا ایک بڑی لیڈنگ پاکستان کی بزنس فیملی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر جو بچارے عمران الحق ہے بہت ہی بہت ہی انٹیگریٹی والا بہت ہی پروفیشنل زبردست قسم کا پروفیشنل اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا مگر یہ جو ہمارے ایک انتہائی ٹاپ لیبل جو بزنس گروپ ہے بہت ہی انٹیگریٹی والا بزنس گروپ ہے اس کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو پوری بزنس اور کورپ لیڈرشپ کے اندر جو اس کے بعد سراسینگی اور پریشانی اور یہ والی صورتحال پیدا ہوئی اس نے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے بزنس سیکٹر کو تمام کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انگرو جیسا اور اس پر کہ اس نے دس مہینے کے اندر وہ ٹرمینل کھڑا کر دیا جو اس کے بعد جو ہے سالہ سال گزر گئے ہم نہیں منا سکے آپ یقین کریں کہ پوری جو یہ ایل این جی کی دنیا ہے اس کے اندر پاکستان کا جو انگرو کا ٹرمینل ہے اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ملک نے دس مہینے میں پوری ایل این جی کی سپلائی چین کھڑی کر دی ٹرمینل بنا دیا یہ بہت مشکل انجنرنگ کی انجنرنگ کا کام ہوتا ہے اس میں سالہ سال لگتے ہیں انڈیا کو ساڑھے پانچ سال لگے تھے بھی لگانے میں یہاں دس مہینے میں بغیر حکومت کے ایک پیسے کے دنیا کا سستہ ترین ٹرمینل ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا ٹرمینل ہے آج بھی نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ اس کی ایوٹلائزیشن ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ آئی بی بی کی شکایت کرتے ہیں جی وہ چلتے ہیں جی سال میں چالیس فیصد ہیں اور پیسے پورے لیتے ہیں یہ وہ ٹرمینل ہے جو پہلے دن سے پوری کپیسٹی پر چل رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے یہ آٹھ نو سال ہو گئے ٹرمینل کو چلتے ہوئے ٹرمینل آج تک نہ کبھی بند ہوا نہ خرابی پیدا ہوئی اور اس وقت یہ دو جو ٹرمینل ہیں ایل این جی کے ہمارے دور میں لگے تھے آج یہ تقریباً پچیس فیصد گیس جو پاکستان کی ہے یہ ٹرمینل سپلائی کرتے ہیں ان کے بغیر آپ کا ملک آج انرجی کے ایک بہت بڑے بوران سے دوچار ہوتا اور ملک کی ارمول دولر خالانہ ادافی ادا کرنے پر ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی سپریم کورٹ کے کان پہ جونی رینگ رہی یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں ہوا آپ لوگ کورٹ جائیں گے آپ لوگ کچھ اس کا مدعوی چاہیں گے کچھ آپ لوگوں کی خاندان اس معاملے میں کتنا انہوں نے سفر کیا ان بیچاروں نے آپ اس کا کچھ مدعوی نہیں حاصل کریں گے نہیں دی ہم ہم ذاتی طور پر میں اور مفتہ اسماعیل کچھ نہیں چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ میں تھا ظلم ہوا اس کا اضالہ بہت ضروری ہے آپ نے شیخ عمران صاحب کا ذکر کیا آگا جان اختر جو پورٹ قاسم کے چیئرمن تھے بہت قابل ترین افسر جی آہ بے شک محترمہ عظم عادل صاحبہ جو قابل ترین سوئی نوردن کی امڈی رہی ہیں اگرہ کی چیئرمن چیئر پرسن رہی ہیں سعید صاحب تھے اگرہ ایک پوری زندگی بیروکریسی میں رہی ہیں اگرہ کے چیئرمن رہے آمیر صاحب میمبر رہے اگرہ میں اس طرح اور بہت سے لوگ ان کی زندگیت اما کر دیئے چھ سال تھے وہ کوئی نہ نوکری کر سکے نہ کاروبار کر سکے ان کے معاشرے کے اندر جو ان کی حتہ کوئی اس کا کون جواب دے ہوگا تو ہم نے ادالت جانا ہے اور یہ ادالت کے امتحان ہوگا کہ وہ اس قسم کی نانصافی ہوگا کیسے اضالہ کرتا ہے یہ مضالت ہے چھوڑیں گے ہائی کورٹ سے نہ ملا انشاءالہ سپریم کورٹ جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کیا انصاف دے سکتی ہے یہ نہیں دے سکتی لوگ کہتے ہیں جی اخواروں میں آیا مجھے لوگوں نے میسج کیا جی مبارک ہو جی آپ کو انصاف مل گیا میں نے کہا یا انصاف نہ ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں نا میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پروسیکیورٹ کریں آپ نے ارضام لگایا ہے آپ کیس چلائیں ٹی وی کیمرے لگائیں پورے پاکستان کو دکھائیں ہم نے کون سا ظلم کی ہے میں آج بھی کہتا ہوں ان چودہ لوگوں کو چھوڑ دیں میرے اوپر کیس چلائیں اس ملک کے عوام کو دکھائیں لیکن یہ ظلم جو ہے اس کا عزالہ کسی نہ کسی دن تو ہوگا اور یہ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ملک نہیں چلیں گے جس ملک کے ناانصافی ہو کہتے ہیں جی آپ کو انصاف مل گیا تو میں نے کہا جو ناانصافی کی تھی ان کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا بے شک بے شک جس ملک میں لوگ آپ کا قانون سے بالا سمجھیں آپ کا کیس آپ لوگوں کا کیس سر فیرست ہے بگر انگنت کیسز ہیں انگنت لوگ ہیں جنہوں نے قیامت ان پر گزری ہے جن پر قیامت گزری ہے اس دور کے اندر اور یہ پورا جو کچھ ہوا ہے شاید اب بھی گزر رہی ہو بہت بہت شکریہ